سپریم کورٹ میں ڈپٹی سپیکر کا فیصلہ آئینی ہے یا غیر آئینی اس کا فیصلہ کل متوقع ہے متوقع اس لیے ہے کہ ابھی ٹینٹیٹیو ہے چیف جسٹیس صاحب نے اپنی یہ انٹینشن شو کیا ہے کہ کل وہ اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن جاتے جاتے جو ان کے رتے جو ان کے رمارک سے بہت ہی پاور فل ہیں اور بہت سے لوگوں کو آج رات ساری نین نہیں آئے گی ایٹرنی جنرل صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے سب سے اہم دلائل دینے ہے اس کے لیے مجھے آپ پرسو کا وقت دے رہے ہیں مطلب کل کا بھی نہیں بدھ کا بھی نہیں جمعہ رات کا ٹائم دے رہے ہیں تو اس کے جواب میں چیف جسٹیس صاحب نے کہا کہ اس کیس کی وجہ سے نگران حکومت کا قیام رکا ہوا ہے کوشش ہے کل فیصلہ سنوائے جائے تو نگران حکومت تب قائم ہوتی ہے جب یہ پروسس اور حکومت کی ڈسمیسل کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد نگران حکومت کا قیام جو ہے وہ عمل میں آتا ہے تو چیف جسٹیس اگر ان لائن میں سوچ رہے ہیں تو پھر تو اپوزیشن والے اپنے گھر جانے کا بندوبست کریں اور لکھن لکھن کی تیاری کریں لیکن جو اپوزیشن کے وکلہ ہیں اور اپوزیشن جو رہنما ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ڈپٹی سپیکر کا ایکشن ہے یہ ماورہ آئین ہے آئین کے اندر اس کی گنجائش نہیں تھی جب نو کانفیڈنس موشن فائل ہو جائے تو سپیکر کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ اس موشن کو ریجیکٹ کر سکے اور ساتھ ہی آرٹیکل فائیو لگا کے پوری سملی کو غداری قرار دے دیں اس سارے معاملے کا سٹارٹ ہوتا ہے ستائیس مارچ کی اس تقریر سے جس میں پرائم نیسٹر الزام آیت کرتے ہیں کہ انہیں دھمکی ملی ہے کہ ان کو ریجیم چینج کی دھمکی ملی ہے غیر ملک سے اور ریجیم چینج کی دھمکی یہ تھی کہ ساتھ مارچ کو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستانی سفیر اسد مجید کو طلب کیا طلب کر کے ڈی مارچ کیا انہیں اپنا اتجاز ریکارڈ کروایا ڈونلڈ لو ان کے اسسسٹنٹ سیکٹری فور ساؤتھ ایشیا انہوں نے ان سے ملاقات کی اور پرائم نیسٹر کا جو روس کا دورہ تھا اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا سینٹ کمیٹی کے سامنے جب ان سے سوال جواب ہوا تو انہوں نے کہا کہ پرائم نیسٹر پاکستان سے بھی ہم نے بات نہیں کی ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ کو لے کر آگے کیسے چلنا ہے بڑا ایک عجیب و غریب صورتحال ہے لیکن پرائم نیسٹر نے جو لبو لہجہ اختیار کیا تھا وہ مختلف تھا اس میں یہ نہیں کہا کہ اسد مجید نے ایک سائفر بھیجا یا ڈپلومیٹک کیبل بھیجی ہے انہیں کی زبانی سن لیں انہوں نے کہا کیا تھا دکھائیے گا جی ہمیں پتا ہے کہ کن کن جگہوں سے بھائر سے ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے میں الزامات نہیں لگا رہا میرے پاس یہ ثبوت ہے یہ میرے پاس جو خطہ یہ ثبوت ہے لکھ کر ہمیں دھمکی دی گئی ہے اور یہ خط یہ ثبوت ہے یہ خط ڈپلومیٹک کیبل تھی جو پاکستان کے اپنے سفیر نے دفتر خارجہ کو بھیجی تھی یہ ایک بڑا واضح چیز رہنی چاہیے یہ غیر ملک نے ہمیں خط تحریر نہیں تکیا یہ بھٹو والا خط نہیں تھا جو اس وقت کے وزیر خارجہ امریکی وزیر خارجہ نے لکھ کے بھیجا تھا وہ والا خط نہیں تھا نہ ہنری کسنجر والی دھمکی تھی یہ اسسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹ نے پاکستانی سفیر کو احتجاز ریکارڈ کروایا تھا اور ہمارے سفیر نے پوری اس کی ڈیٹیل لکھ کے اپنے انیلیسز اور تجزیہ کے ساتھ وہ ہمارے دفتر خارجہ کو بھیجی تھی یہ وہ والی چیز تھی اب آرٹیکل فائیو جب ووٹنگ ہونی تھی اسمبلی کے فلور کے اوپر لاؤ منسٹر اٹھے انہوں نے تجویز پیش کی انہوں نے کہا کہ یہ تو اغداری کے زمرے میں آتا ہے تو آرٹیکل فائیو لگائیں اس کی اوپر انہوں نے آرٹیکل فائیو لگا دیا اس کی اوپر اب یہ جتنی اپوزیشن ہے ون نائنٹی سیون میمبر اس کے بعد اجلاس میں موجود تھے یہ سارے اس وقت اغدار پاکستان ہے تو یا تو سپریم کورٹ کل ساروں کو ٹکٹکی لگا کے ڈی چاوک میں فانسی لٹکانے کا حکم دے اصول یہی ہے اگر یہ اغدار ہیں تو کل یہ لٹکائے جانے چاہیے روزوں کے مہینے میں نیکی کا کام ہو جائے گا تو اگر اغدار نہیں ہے تو وہ اپنی صفائی مانگیں گے جس کے لیے آج اپوزیشن لیڈر نے ایک بیان بھی دیا دکھائیے گا آج پوری قوم کے سامنے اس امران نیازی نے پارلیمان کے ایک سستان میں میمبرز کو غدار قرار دلوایا ہے دیپٹی سپیکر کی روننگ کے ذریعے تو میں آج مطالبہ کروں گا جنرل باجوا سے جو چیف اوامی سٹاف ہیں میں آج مطالبہ کروں گا ڈی جی آئی ایس آئی سے جو نیشنل سکیورٹی کاؤنسل کے ممبر ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے غداری کی ہے تو پھر یہ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں کیا نیشنل سکیورٹی کاؤنسل میں جو منٹس پاس ہوئے جس میں باہر کی بینن قومی سازش اور اپوزیشن کا کوئی رول ہے تو پھر خدا رہا اس بات کو سامنے لے کے آئیں کیا وہ منٹس انہوں نے سائن کیے گئے کیا وہ منٹس انہوں نے دیکھے ویٹ کیے اور اسٹیبلشمنٹ نے یا جس میک میں نے بھی وہ منٹس بنائے ہیں کیا ان کی اپرویل تھی